السلام علیکم معزز ناظرین امریکہ پہلی جنگ عظیم میں شامل نہیں ہوا تھا تہم اس کے آخری دور میں اس نے برطانیہ کو ضرور مدد فرہم کی تھی دوسری عالمی جنگ میں جپان کے دو بڑے شہروں پر ایٹم بم پھینک کر فاتح بننے والے امریکہ پر برتری کا غرور آج تک تاری ہے لیکن تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمام تر فوجی طاقت اور حریفوں کو تباہ برباد کر دینے کے باوجود امریکہ کو جنگ اور فوجی کاروائیوں میں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے 1973 میں بھی کچھ ایسی ہی سورتحال بن چکی تھی جب امریکہ کو ویتنام جنگ سے بھاگنا پڑا تو موجودہ ویتنام 1973 تک دو حصوں میں تقسیم تھا شمالی اور جنوبی ویتنام جو آپس میں ہمیشہ دستوں گریبان رہتے تھے شمالی ویتنام کو سوویت یونین چین اور دیگر کیمونسٹ اتحادیوں کی حمایت حاصل تھی جبکہ دوسری جانب جنوبی ویتنام کے حامی امریکہ جنوبی کوریا تھائی لینڈ اور دیگر کئی کیمونسٹ مخالف ممالک تھے موزد سامین اس وقت ویت کانگ کے نام سے ایک مسلح گروہ متحرک تھا جو کہ کیمونسٹ مخالف قوتوں کے خلاف چھاپا مار کاروائیاں کرتا تھا پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو امریکہ کو براہ راست اس جنگ میں لے آیا دو اغسط 1964 کو سمندری گشت کے دوران امریکی بحریہ کی طرف ویتنام جنگی کشتیاں بڑھیں جن پر امریکی فوچیوں نے انتباع کے لیے کچھ فائر کیے اور دوسری جانب سے تمام کشتیوں سے جہازوں پر بمباری شروع ہو گئے جس کا امریکی نیوی نے بھرپور جواب دیا اس میں کچھ فوجی بھی زخمی ہو گئے سامین چار اغسط کو امریکی نیوی کی جانب سے شکایت کی گئی کہ ویتنامی جنگی کشتیوں نے ایک بار پھر جہازوں کا تاکب کیا ہے یہ شکایت جب وائٹ ہاؤس پہنچی تو ان دنوں لینڈن بی جونسن صدر تھے سات اغسط انیس سو چونسٹ کو کانگریس کی طرف سے مشترکہ قرارداد پیش کی گئی اور منظور کر دی گئی اسے دس اغسط کو نافذ کر دیا گیا اس قرارداد سے صدر جونسن کو جنگی اختیار مل چکا تھا قرارداد کی منظوری کے چند روز بعد ہی امریکی فوجی ویتنام کی سرزمین پر براجمان ہوئے جن کی تعداد شروع میں تو ہزاروں میں تھی تہم چند روز بعد ساڑھے پانچ لاکھ تک تہنچ گئی امریکہ کا اصل نشانہ شمالی ویتنام تھا کیونکہ جنوبی ویتنام ان کو اس کا اتحاد دی تھا سامنی امریکی فوجیوں کی جانب سے بہت تند و تیز جنگ کا آغاز کیا گیا اور شروع کے چند روز میں ایسا لگنے لگا کہ امریکہ اپنا مقصد حاصل کر لے گا لیکن شمالی ویتنام میں بھی اب بھی دو ایسی شخصیات تھیں جو پوری گیم کو مکمل طور پر پلٹ سکتی تھی جو کہ جے آپ اور ہوچی مند تھے یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے فرانسیسیوں کو ایک لمبی جنگ میں انیس سو چھالی سے انیس سو پچپن تک ناکو چنے چبوائے تھے اور انہیں ناکامرانوں نا مراد نکلنا پڑا تھا یہ دونوں ایک بار پھر میدان میں اترے سیاست اور جنگی حرب کا یہ ملاب امریکی ازائن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا وہ گوریلا جنگ میں بہت مہارت رکھتے تھے انہی کی منصوبہ بندی سے امریکی فواج پر پی در پی حملے کیے جانے لگے جب امریکہ کی ہمت ٹوٹتی دکھائی دے رہی تھی اس وقت جنرل جعب کے یہ الفاظ بہت مشہور ہوئے تم ہمارے دس آدمی مارو ہم ایک ماریں گے کب تک لڑتے رہو گے تم تھک چکے ہو جنرل جعب کو ریڈ نیپولین بھی کہا جاتا تھا شمالی ویتنام اور ویت کونگ نے ایک بھرپور حملے کی تیاری کر لی تھی اور دارالحکومت سائی کون ان کا نشانہ تھا لیکن جنمری انیس سو اٹھ سٹھ کے روز پورے ملک میں چھوٹی تھی چھتیس صوبائی دارالحکومتوں اور چھے بڑے شہروں پر ایک ہی وقت میں اچانک حملہ کیا گیا اور دارالحکومت پر قبضہ کر لیا گیا جس نے پورے ملک کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا اگرچہ امریکی فوج اور جنوبی ویتنامی فوج نے مل کر جوابی کاروائی کرتے ہوئے قبضہ واپس بلا لیا تھا تہم اس سے وائٹ ہاؤس کے دعوے بلکل مکمل طور پر غلط ثابت ہوئے کہ کامیابی زیادہ دور نہیں ہے کارٹ کی دہائی کے آخر میں امریکی فوجیوں کے رشتہ داروں کی جانب سے سوال اٹھائے جانے لگے کہ آخر اس جنگ کا حاصل کیا ہے اس وقت صدر جانسن کا دوسرا دور حکومت چل رہا تھا جنہوں نے عوامی حلقوں اور اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے جانے والے سوالات پر انیس سو انتر میں اسطیفہ دے دیا ان کے بعد ریچرڈ نکسن نے صدارت سنبھالی جس جو اس حوالے سے مختلف نکتہ نظر رکھتے تھے اگرچہ جنگ ان کے دور میں بھی چلتی رہی تب وہ اسے سمجھنا چاہتے انیس سو انہتر میں ہوچی من انتقال کر کے ان کے جانشین اس جنگ میں شمالی ویٹنام کے تقریباً بارہ لاکھ جبکہ امریکہ اور اتحادیوں کے ساڑھے تین لاکھ فوجی حلاق وقت آ چکا تھا کہ امریکہ جنگ سے مکمل طور پر جان چھڑا لے لہٰذا انیس سو انہتر میں باتشیت کا آغاز ہوا اور فریقین پائرس میں ساتھ پیٹے یہ سلسلہ وقت کے ساتھ آگے بڑھا اس دوران انہیں یہ علم نہ ہو سکا کہ جنگ جاری ہے اور انیس سو تہتر میں جا کر بات معاہدے تک جا پہنچی اٹھالیس برس قبل پیرس میں ہونے والے اس معاہدے کو پیرس پیس اکارڈ کا نام دیا گیا اس میں امریکہ ویت کانگ شمالی اور جنوبی ویت نام نے شرکت کی تھی اس معاہدے میں دس بارہ نکات شامل تھے تہم مرکزی نکتہ یہ تھا کہ امریکہ اپنی فوج وہاں سے نکالے گا اور دونوں ویت نام مل کر ایک آزاد جمہوریہ کے طور پر امریکہ نے کچھ عرصے میں تمام علاقے خالی کیے اور ویت نام نے اس کے مغوی قیدی رہا کر دیئے اب ویت نام کا دارالحکومت سائیکون ہو جی من سیٹی کے نام سے منصوب ہے تو سامین یہ تھی ویت نام جنگ کی مختصر سی کہانی امید ہے آج کی آپ کو انفورمیشن سے برپور ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی